بسم اللہ الرحمن الرحیم اپری سچائی خلوص دیانت اور انسانیت کی خدمت کا پیغام لے کے سارے عالم میں پھیلا ساری دنیا کو پیغام دیا لیکن پھر بھی دعویٰ نہیں موت سے پہلے اپنے آپ کو مخلص سچا کون کہہ سکتا ہے یہ پیغام ایسا پھیلا کہ پوری دنیا میں سینوں میں جو دفینے تھے راز تھے اور صدری چیزیں تھیں ایسی جو لوگ قبروں میں ساتھ لے جاتے تھے کوشش کی کیا وہ وظائف کی شکل میں ہو یا خاندانی رازوں کی شکل میں یا طبی توٹکوں اور ٹپس کی شکل میں وہ پھیلانے کی ایک کوشش اور محنت کی اور اس پھیلانے کی کوشش اور محنت کے لیے میں خود بھی آگے بڑھا اور لوگوں کو اس کی آواز دی لوگوں نے میری آواز پر لبیک کہا اور اپنے سینے کے راز اپکری کے سوشل میڈیا اور اپکری میگزین کے ذریعے پورے عالم میں پھیلے اور انسانیت کو سکھ ملا میں نے لفظ انسانیت استعمال کیا ہر رنگ ہر فرقہ ہر مذہب ہر نسل ہر علاقہ یہ آواز بڑھتے 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 یہاں تک پہنچے کہ پہلے ہمیں دو سلور بٹن ملے اور اب یہ گولڈن بٹن ہے کہ دس لاکھ سے زیادہ سبسکرائب بڑھے اور مجھے ایک بات کی خوشی بھی ہے اور ایک بات کا احساس بھی ہے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ پیغام عالم میں پہنچا اور ایک بات کا احساس بھی ہے اور احساس یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف دنیا ہی کے لیے ہمارا نظام اور صرف دنیا ہی اس کو دیکھے کہ بس دنیا میں وہوا ہو جائے اور دنیا میں شان و شوقت مل جائے اور آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور آخرت کا کوئی نظام نہ ہو کہ دنیا ہی سب کچھ ہو بس اس کا خوف ہے اور اس کا ڈر ہے اور اس کے لیے بہت پریشان ہوں موت سے پہلے مخلص ہونے کا دعویٰ میں کر نہیں سکتا اور موت سے پہلے مخلص ہونے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا کہ دنیا کا آخری مخلص میں ہوں یہ ہمیں یوٹیوب نے ایک گولڈن بٹن دیا ہے اور یہ حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ پوری دنیا میں اور پورے عالم میں ابقری کی سچائی ابقری کا پیغام اور دکھی انسانیت کے لیے ابقری نے جو خیر پہنچائی تھی اور خیر دی تھی وہ پھیلی ہے اور بہت زیادہ پھیلی ہے اور اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے یہ چیزیں عالم میں پورے عالم میں اور پوری دنیا میں پھیلی ہیں اور پوری دنیا میں اس کا فیض پھیلا ہے انسانیت کو نفع ملا ان کی مشکلیں دور ہوئیں ان کی پریشانیاں دور ہوئیں ان کے دکھ درد دور ہوئے بس آپ سے ایک درخواست ہے اتنی بڑی ترقی اور کامیابی کے بعد کہ اللہ میری جذبوں کو سچا رکھے میری نیتوں کو سچا رکھے موت سے پہلے پہلے مجھے اور میرے پیغام کو سچائی کا ذریعہ بنائے صداقت کا ذریعہ بنائے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے دنیا میں بہت زیادہ شہرت ہوئی میری چاہت سے زیادہ میری کوشش سے زیادہ لیکن یہ آخرت کا سامان بن جائے اور یہ پوری دنیا کے لئے ہمیشہ خیر اور برکت کا ذریعہ بن جائے یہ چیزیں ہیں بہت اچھی ہیں لیکن نیت اور جذبہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے اللہ کرے آخرت کو دمگا مل جائے اور آخرت میں ایسے ہی اللہ کے ہاں جائیں تو ایسے اللہ پاک کے ہاں کوئی ایسا فریم ملے کہ میرا بندہ تو مخلص تھا اور تو نے سچے جذبوں سے انسانیت کی خدمت کی تھی دعویٰ نہیں وعدہ نہیں انشاءاللہ نیت ہے اللہ ضرور دے دے گا اللہ پاک ہمیں اور زیادہ خیریں پھیلائے بس ایک پیغام آپ سے ترخواست کروں گا ارس کروں گا کہ ویٹس اپ پہ انسٹاگرام ٹیلیگرام پہ بہت زیادہ محنت کریں کوشش کریں مخلوق دکھی ہے پریشان ہے اور دکھی مخلوق اور پریشان انسانیت کے لئے آپ کا یہ ویٹس اپ کا ایک پیغام کوئی موبیل کھولے اسے کوئی دکھی انسانیت پریشان شخص کو کوئی ایسی پوسٹ مل جائے جس کے اس مسئلے کا حل ہو جائے آپ سمجھ لیں دنیا آخرت کی خیریں پاگئے اور اس میں آپ کا بھرپور حصہ ہے اور آپ میرے حصے دار ہیں تو آج کے بعد اپنے ویٹس اپ دن رات وقت دیں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں بندے کے پاس کسی چیز کے لئے وقت نہیں لیکن موبائل کے لئے وقت ہے اس کو خیر پہنچا دیں اس کے مسائل میں حل کرنے میں اس کا ساتھ دیں ضرور ویٹس اپ پھیلائیں اپنی کی پوسٹیں پھیلائیں انسٹاگرام ٹیلی گرام پہ جان ماریں محنت کریں اللہ پاک ہمارے ان جذبوں کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور انسانیت کے خدمت کا سچا جذبہ مجھے ہمیشہ عطا فرمائے آپ کو اس کا حسطے دار بنائے بہت شکریہ السلام علیکم سلام علیکم